اسرائیل کے بارودی حملے سے حماس پوری طرح سے بکھر چکا ہے حماس جیسے ہی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے گازہ میں اسرائیل کی توپے گرجنے لگتی ہیں ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے اسرائیل نے گازہ کے علشفہ اسپتال پر حملے کر حماس کے 170 آتنکیوں کو نیستنا بودھ کر دیا اتنا ہی نہیں اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ اگر پھر آتنکیوں کے چھپنے کی جانکاری ملے گی تو حملہ کرنے سے چھوکیں گے نہیں شکروار کو اسرائیل میں امریکی ویدیش منتری پہنچے شانیوار کو رفا کروسنگ پر یو این مہا سچے پہنچے اور روی بار آتے آتے اسرائیل نے حماس کے 170 آتنکیوں کو دھیر کر دیا امریکی ویدیش منتری نے پیار سے نیتانیاہو کو سمجھایا پھر یو این مہا سچے انہیں خود رفا کروسنگ پر کھڑے ہو کر اسرائیل کو تھوڑا چیتھایا لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا اسرائیل نے اپنا مشن آبورٹ نہیں کیا اسرائیل نے جو ٹھانا تھا وہ کر کے رہا غازہ کے علشفہ اسپتال پر اسرائیل نے اتنا پارود برسایا کہ حماس کے 170 بندوق دھاریوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اسرائیلی سینہ کے بندوقوں سے نکلی گولیوں کی در تڑاہت سے علشفہ اسپتال کے آسپاس کا پورا علاقہ گونجنے لگا علشفہ اسپتال کے آسپاس رہنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی سینہ نے اسپتال کے آسپاس کی سرکھوں پر درجنوں گھروں اور اپارٹمنٹوں کو نشانہ بنایا پاس کے ایک دوسرے اسپتال عل ہیلو پر بھی حملہ بولا گیا اور سڑکوں پر بلڈوزر چلا دیا اسرائیل کے حملوں پر حماس کے میڈیا کاریالے نے کہا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے علشفہ اسپتال کی کئی امارتوں پر حملہ کیا اور سرجری ویبھاگ کے ایک آفیس میں آگ لگا دے وہیں اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اب تک 350 سے ادھیک حماس اور اسلامی جہاد آتنکوادیوں کو اسپتال میں حراسط میں لیا گیا ہے اور کل 800 لوگوں سے پوچھتاج کی گئی قریب ایک ہفتے پہلے اسرائیل نے گازہ کے علشفہ اسپتال میں سینہ نبیان شروع کیا تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس ایک بار پھر سے علشفہ اسپتال کو اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور اپنے منصوبوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے حماس کے کچھ آتنکی علشفہ اسپتال میں پناہ لے رکھے ہیں اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کا مقصد ناغریکوں کو نقصان پہنچانے کی بزائے حماس کے آتنگوادیوں سے مقابلہ کرنا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے گازہ کے اس بڑے اسپتال پر اٹیک کیا ہو اس سے پہلے بھی ٹینکوں اور اتیادھونی کھتھیاروں سے اسرائیل علشفہ اسپتال پر اٹیک کر چکا ہے اسرائیل کا اٹیک کتنا زوردار تھا کہ علشفہ کا نقشہ بگڑ چکا تھا اسرائیل نے علشفہ اسپتال کے نیچے ایک ٹنل بھی ملنے کا دعویٰ کیا تھا اس ٹنل کی رمبائی 55 میٹر بتائی گئے اس وقت جاری ویڈیو میں ایک اسرائیلی سینک ٹنل میں اترتا دکھا اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ٹنل میں چھت کر پائر کرنے کے لیے گھول بھی تھا یہی سے ہماس کے لڑاکے اٹیک کر رہے تھے اس وقت تو اسرائیلی اٹیک کی تیسی کو دیکھتے ہوئے WHO نے بیان جاری کا کہا تھا کہ غازہ پٹی کے سب سے بڑے اسپتال علشفہ نے کام کرنا بند کر دیا اور ہماس نیانترت کشتر کے اتری کشتر میں اسرائیل کے حملے کے قارن ویدکوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے علشفہ کے بعد بھی اسرائیلی سینہ نے غازہ میں ایک اور اسپتال کو چاروں اور سے ٹینکوں سے گھیرا اور کارروائی کی اس کا نام انڈونیشیا اسپتال تھا اسے غازہ میں انڈونیشیا کے مدد سے بنایا گیا تھا علجازیرہ کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں اسپتال کا سرجری روم پوری طرح سے تباہ ہو گیا کچھ ڈاکٹروں اور مریضوں کے بھی موت کی خبر آئی اور ابھی ایک بار پھر اٹیک کے بعد اسرائیل کی آئی ڈی اپ نے پھر کہا کہ وہ علشفہ اسپتال سے چل رہی آتنفادی گدویدیوں کے خلاف کارروائی کرتی رہے گی اسرائیل کے سینہ ابھیان پر غازہ کے سواست نوانترالے نے بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں کئی فلسطینیوں کی جان گئے دعویٰ کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک ہوئے اسرائیلی حملوں میں 31,756 سے ادھک فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل ایک ساتھ کئی مورچوں پر حملے کر رہا ہے ربیوار آدھی رات کو اسرائیل نے اتر پوروے لیبنان میں ہزبولہ کے ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حملے میں تین لوگوں کی گھال ہونے کے خبر ہے اسرائیل کی طرف سے یہ ائر سٹرائک لیبنان کے آتنکی سنگتھن ہزبولہ کے گھڑ بالبیک میں کی گئی یہ حملہ لیبنان کے اس حملے کا جواب تھا جس میں لیبنان نے دو ڈرون استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے کفر بلم شہر کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل کی اس حملے کے بعد لیبنان کی اور سے اسرائیل پر قریب 50 راکٹ آگے گئے جن میں سے کچھ ہوا میں ہی دھوست کر دیئے گئے اور کچھ کھولے علاقوں میں گرے اسرائیل حماس وار شروع ہونے کے بعد ہزبولہ حماس کا ساتھ دے رہا ہے ہزبولہ اسرائیل کی سینے چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے حماس کی اور سے آروپ لگایا گیا ہے کہ گازہ سہر میں دوسری جگہوں پر کووے چورہوں پر کئی فلسطینی مارے گئے ہیں اور گھائے لوگاں ہیں جب وہ سہیتہ ٹرکوں کا انتظار کر رہے تھے راپہ میں جہاں دس لاکھ سے ادھیک لوگ شرن لیوئے ہیں تو وہیں سواست ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ ایک گھر پر ہوئے اسرائیلی ہوای حملے میں آٹھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی گھائے لوگاں ہیں اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے مد گازہ اور خان یونیس کے دکشنی چھیتر میں ہوای حملوں اور قریبی مٹھویڑ میں کم سے کم بیس بندوق دھاریوں کو مار گرایا ہے اب سمجھئے کہ آخر کیوں یو این مہا سچیو انتونیو گھٹاریس رفہ بورڈر پر پہ پہنچے اور کیوں خود امریکہ کے ویدیش منترے کو تیر عبیب آنا پڑا اسرائیل ہماس کو کسی بھی صورت میں بکشنے کے موڈ میں نہیں ہے اسرائیل ہماس اور ہماس کے قریبی سنگٹھنوں کو لگاتار جواب دے رہا ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل کی کارروائی سے غازہ میں مانویے سنکٹ ڈیر آ گیا ہے پھر بھی اسرائیل اب رفہ میں بھی بڑی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے غازہ کی آدھی سے زیادہ آبادی نے رفہ میں شرن لے رکھی ہے گھوٹارس نے رفہ پروسنگ سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی حملہ حالات کو اور بھی بدتر بنا دے گا حالات صرف فلسطین ناغرکوں کے لیے بدتر نہیں ہوں گے بلکہ بندکوں اور کشتر کے سبھی لوگوں کے لیے بھی بدتر ہوں گے گھوٹارس نے سنیوکت راشت و سرکشا پرشد میں تتکال سنگھرش ویرام کے لیے امریکی پرستاؤں پر سہمتی نہیں بننے پر یہ بیان جاری کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق رفہ پروسنگ کے دوسری اور راہت سامنکری اور کھانے کے سامان کو لے کر قریب سات ہزار قرق مصر کے غازہ میں پرویش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ازرائیل انہیں بارڈر پروسنگ کرنے کی پمیشن نہیں دے رہا ہے اس سے پہلے گروہار اور شکروہار کو تیل عبیب میں امریکہ کے ویدیش منتری نے یودھویرام طورنت لاغو کرنے پر ضرور دیا ازرائیل اور ہماس کے یودھویرام لاغو کرانے کے لیے انٹونی بلنکن ازرائیل میں تھے ازرائیلی رکشہ منترالے کے سوتروں سمیلی جانکاری کے مطابق میٹنگ میں ازرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنی شرطوں پر خائم رہے گا سوتروں کے مطابق ہماس ہر ازرائیلی مہیلہ بندھک کے بدلے میں تیز فلسطینی قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے جبکہ ازرائیل نے کہا کہ وہ ایک مہیلہ بندھک کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے ازرائیل اس بات پر بھی عڑا ہوا ہے کہ وہ ہتیا سہید گمہیر اپرادوں کے لیے جیل کی سزا کاٹ رہے فلسطینیوں کو رہا نہیں کرے گا ازرائیل نے قطر کے پردھان منتری محمد بن عبدالرہمان آل تھانی اور مصر کے خوفیہ پرموک میجر جنڈل عباس کامیل سہید مدھیستوں سے کہا ہے کہ وہ یدھ جیتنے کی کاغار پر ہے ہماس کی کیبل چار بٹالیاں بچی ہے ازرائیل نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے ہماس کی مانگوں پر سہمت ہو چکا ہے اور اب ازرائیل کی شرطوں پر باتشیت آگے بڑھائی جانی چاہیے ازرائیل اور ہماس کے بیچ یہ یدھ تب شروع ہوا جب 7 اکٹوبر کو ہماس کے لڑکوں نے دکشوئے ازرائیل میں گھس کر تانداؤں مچایا جس میں 1200 لوگ بے موت مارے گئے اور ہماس نے 200 سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا لیا موسکو میں روس کا جھنڈا آدھا جھکا رہا آتنکی حملے میں مارے گئے لوگوں کو شدھانچوی دینے والوں کا تانتہ لگا رہا اس بیچ یوکرین کی ٹینشن بڑھ گئی ہے یوکرین نے ہوای حملے کا الارٹ جاری کیا ہے روس کا کہنا ہے 133 سے زیادہ لوگوں کی موت کے گنہگار جب پکڑے گئے ہیں جن کا کنیکشن یوکرین سے سامنے آیا ہے یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ حملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے روس یوکرین یود پر موسکو کے ماتم کا بڑا اثر ہونے والا ہے موسکو میں موت کی آنڈھی کے بعد موسکو میں ماتم پس رہا ہے موسکو میں ماتم پس رہا ہے چہرے اداس ہیں اپنوں کی موت نے باشندوں کے ذہن میں خوف بھر دیا ہے موسکو میں آتنگ کی حملے کے بعد کروکس ہال خندہر میں بدل چکا ہے موسکو میں موسکو میں ہملے کا نیا ویڈیو دل دہلانے والا ہے کونسٹ ہال میں گولی باری کرنے کے ساتھ ہی آتنگ کیوں نے پیٹرول ڈال کر ہال میں آگ لگا دی تھی جس میں کچھ لوگوں کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے آگ کے چپیٹ میں آنے سے دھم توڑ دیا 28 شب شوچالے میں ملے اور 14 شب سیڑھیوں پر جن میں مہنائیں اور ماسوم بچے بھی شامل ہیں پروڑیتسا اسمتر помیشینی کنцертного زال ای ازیاتے ویڈیو دکازاتلست ازوچاوٹسا زاپیسی سکامر ویڈیو نابلیدینی ویڈیو سا رابوتا س پترپیوشیمی نازنچنے ای پروڑیتسا بالیسٹیچسکا گینیتیچسکا ای دکتیلسکاپیچسکا ایکسپیرٹیزы پو ویڈیو دکازاتلستم موسکو میں ہوئے آتنکی حملے میں 133 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی قریب 107 لوگ گم بھی روپ سے زکنی ہے بھارت امریکا سمیت دنیا بھر کے دیشوں نے کڑی نندہ کی ہے آتنکی سنگٹن آئسیس نے اس کائرانا حملے کی زمیداری لی ہے پولیس نے اس ماملے میں 11 لوگوں کو حراسط میں لیا ہے جن میں چار وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہال میں اندھا دھند فائرنگ کی تھی روس کی فیڈرل سیکیورٹی سرویس یعنی FSB کے مطابق حملہوروں کا یوکرین کے ساتھ سمپرک تھا روس کی میڈیا میں حملہوروں کی تزویریں جاری کی گئے اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ لوگ رشیان نہیں کوئی ویدیشی بھاشا بول رہے تھے روسی ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہوروں کو یوکرین سے مدد ملی تھی روس کا دعویٰ ہے 836 ڈالر دیے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا حملہ کہاں کرنا ہے اس کی جانکاری انہیں ٹیلیگرام کے ذریعے ملی تھی تلاشی کے دوران کار سے تاجکستان کا پاسپورٹ بھی ملا ہے روس کا کہنا ہے کہ آتنکھیوں کے لیے سیما پر یوکرین کی طرف سے ایک کھڑکی تیار کی گئی تھی FSB سرکشا سیوہ کے مطابق آتنکھی یوکرین کے سمپرک میں تھے اور وہاں بھاگنے کی فیرات میں تھے لیکن سیما پار کرنے سے پہلے ہی انہیں پکڑ لیا گیا جبکہ یوکرین نے بیان جاری کر ساف کر دیا تھا کہ اس حملے سے اس کا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے تیسیش رسیان یکی زیادہ باید ناکرین کی زیملی تجنہ بھی ستاچی بھی شب زبنیت بودھاکی تیاریست یکشو رسیان گتوی موچکی ومیرات کروکوسا باید ستاویت جوانی پیتان سویم سپسلورب تو پوٹین شی نیودنو تکو سیتواسیو سپرابوی پورنویتی ناکوریس سویی اسوبیستی امریکا کا کہنا ہے کہ اس حملے میں یوکرین کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس اٹیک کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس نے لی ہے امریکا نے کہا ہے کہ وہ ہفتے بر پہلے ہی روس کو سترک رہنے کی ایڈوائزری جاری کر چکا تھا یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ روس نے ابھی تک اسلامی سٹیٹ کے دعو پر کوئی ٹپڑی نہیں کی ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آئی ایس آئی ایس پوتین کا عرصی سے بڑا ویروت کرتا رہا ہے حالکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامی سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہو روس کے حال کے کچھ سب سے بڑے آتنگ کی حملوں میں آئی ایس آئی ایس شامل رہا ہے 2015 میں آئیس اس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں 224 سیاتریوں کی موت ہو گئی 2017 میں سینڈ پیٹس برگ میٹرو میں بم ویس فورٹ کیا جس میں 15 لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسٹ ہال میں گولی باری گر 133 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکشی روپ سے افغانستان میں اس حملہ آئی ایس کی شاکھا نے 2021 میں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے باد سیر روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ FSB نے 7 مارچ کو ہی موسکو کے پاس کلوگا شتر میں موسکو 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 شتر پریشلا ستراشنے بیدا راننم ای پاستردارشم وراجو گلوبوکی ایسکرنی سبالیزنوانی ہسیم کتو پتیرال سوائیخ رادنیخ و بلیسکی ومیسی سوامی سکربیت вся سترانا ویس ناش نارد 24 مارتا ابیو لیے دنوں اپشناچانالنگو تراور اسلامیک سٹیٹ خوراسان پروینس یعنی آئی ایسکیپی کا گٹھن 2015 میں ہوا تھا یہ اسلامیک سٹیٹ فور ایراک اینڈ سیریا آئیسس کی ایک برانچ ہے جیسے آئی ایس یاد دا ایش بھی کہتے ہیں آئی ایسکیپی کے بننے کی کہانی تحریکی تالیبان یعنی پاکستان ٹی ٹی پی میں ہوئی بھوٹ سے جڑی ہے منظر بھائیبہ ہے روس درد سے کرا رہا ہے 2004 میں بھی روس کے بیسلان سکول میں ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پوتین نے اس وقت بھی کٹھور ایکشن لیا تھا دنیا نے دیکھا تھا کہ روس آتنکیوں سے نبٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں تار اگر یوکرین سے جڑے ملے اور اس کی پشٹی ہوتی ہے تو خامیازہ زیلنسکی کو بھگتنا ہوگا ید کے دو سالوں میں یوکرین ڈرون سے حملے کرتا رہا لیکن اگر اس نے آئی ایس کے آتنکیوں کی مدد کی ہے تو پھر پوتین کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے امریکہ کو خاموش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ پوتین کی چھوی کہتی ہے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں ایڈی کے ریمان پر جب سے دلی کے مکہ منتری اربین کیجوال گئے ہیں تب سے آپ اور بی جے پی کے بھی زبردست ہنگامہ مچا ہوا ہے بی جے پی جہاں کیجوال کا ستیفہ مانگ رہی ہے تو میں دوسری طرف آم آدمی پاتی اعلان کر رہی ہے کہ کیجوال جیل سے ہی دلی سرکار چلا سکتے ہیں اس دعوے نے اس وقت طول پکڑ لیا جب دلی سرکار میں منتری آتیشی نے چٹھی سے دعویٰ کیا کہ سی ایم کیجوال نے جیل سے دلی میں پانی سپلائی کو لے کر ایک سیدھا آدیش انہیں دیا ہے اس دعوے کے بعد سے دلی کی سیاست میں گوہران مچنا شروع ہو گیا ہے سو کروڑ کے شراب بھوٹالے نے دلی سرکار کو اس دور میں پہنچا دیا ہے جہاں آپ کے جیوال ای ڈی کی کسٹڈی میں جیل سے سرکار چلانے کو مضبور ہو گئے ہیں آپ ان تین تصویروں سے سمجھئے اس وقت دلی میں چل کیا رہا ہے پہلی تصویر میں دلی سرکار میں منتری آتیشی دعویٰ کر رہی ہیں کہ سی ایم کے جیوال نے دلی میں ہولی کے موقع پر پانی کی سپلائی سہی طرح سے بنی رہی سے لے کر کہ جیوال نے جیل سے پہلا آدیش انہیں دیا ہے پوچھتا چھو رہی ہے 28 مارچ تک کہ جیوال ای ڈی کی ریوانڈ پر رہیں گے جبکہ تیسری تصویر میں بی جی پی کے نیتا جیل سے سرکار چلانے کا دعویٰ کرنے والے آپ نیتاؤں پر بھڑک رہے ہیں اور اسے دلی سرکار کی جامعہ بازی بتا رہے ہیں سو کروڑ کے شراب گھوٹالے کو لے کر دلی میں زبردست غدر مچا ہوا ہے بی جی پی کے جیوال سرکار کے خلاف پردرشن کر رہی ہے تو وہی آپ کے جیوال کی گرفتاری اور ڈیوانڈ کو لے کر کیند سرکار کی تاناشا ہی بتا رہی ہے آپ یہ بھی جان لیجئے کیا واقعی میں جیل سے سرکار چلانا کہ جیوال کے لیے آسان رہے گا کیونکہ اس میں کئی ایسے پیچ ہیں جو واقعی کے جیوال کے لیے بڑی چنواتی ثابت ہوں گے اس لیے بی جی پی بار بار کہہ رہی ہے کہ جیوال کو مکہ مطلب پر بنے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس لیے انہیں استیفع دے دینا چاہیے میں ان کو کہوں گا ای ڈی علیانس انڈی علیانس نہیں میں ان کو کہوں گا میں کہوں گا سکرپشن کے لوگ جو جیل پر ہیں جو بیل پر ہیں ان کا علیانس ایک بات بہت پشت ہے انڈی علیانس کا پرپس یہ تھا میں بار بار کہہتا تھا جیل اور بیل سے بچنا آج پشت ہو گیا اسی انڈی علیانس کی کانگریس نے اربند کجریوال جی کے خلاف کمپلینٹ کر کے کہا تھا ان پہ کاروائی کرو آج جب سے اربند کجریوال جی کے گرفتاری ہوئی ہے نہ صرف عام لوگ بلکہ پورا بپکش ایک جھٹ ہو کر کے اس تانہ سائی کے خلاف کھڑا ہوا ہے اندر ایک طرف کو مکھ منتری کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور دوسری طرف پورے دلی کو انہوں نے چھاونی میں تبدیل کر دیا رات میں مکھ منتری تکے گرفتاری ہوئی جو بھی بیدھائیت چنے ہوئے بیدھائیت پہنچے ان کو اٹھا لیا گیا گرفتار کر لیا گیا اگر مکھ منتری سریان گرفتار ہو سکتا ہے تو اس دیش کے اندر کون اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اگر کتنی پرانی پارٹی کا خاتہ سیل ہو سکتا ہے ہر بیعپاری جو ان کو چندہ نہیں دے گا جو بردستی اس کا خاتہ سیل ہوگا سوال ہے کیا کوئی سی ایم جیل سے سرکار چلا سکتا ہے اگر کوئی سی ایم جیل میں بند ہو تو کیا وہ سرکاری فائلوں پر دس خط کر سکتا ہے کیا وہ کیبینٹ کی بیچھک لے سکتا ہے اور کیا وہ اپنے منتریوں سے جیل میں ملاقات کر سکتا ہے شرم نا کرتے کر کے جو جیل گیا ہے وہ جیل سے سرکار چلا رہے ہیں یہ دیش کی جنتہ کو دیکھ گیا اروند کیجریوال جی کا سلیچ چہرہ ان کی بھرشت سوچ اور کیول پیسہ کمانے وہ راجنیتی میں آئے تھے اپنی جیب بھرنے آئے تھے جب انجیو چلا کے جیبیں بھر کے دل نہیں بھرا تو بھرشتہ اچار کر کے ایک کے بعد سواستے منتری شراب منتری شکشہ منتری سب جیل میں ہیں سانسہ سے لے کے اپ مکھے منتری اور مکھے منتری جس کے جیل میں ہو وہ کیسی سرکار چلاتے ہوں گے دلی کی جنتہ ٹھگی ہوئی محسوس کر رہی ہے اب بھارت نہیں پورے وشو میں ایک ایک دیش ایک ایک آدمی جان گیا ہے کہ بھارت کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اب سارے وپکش کو نپٹانے میں جیل میں ڈالنے میں لگ گئی ہے وپکش جو جنتہ کی آواز اٹھاتا تھا جنتہ کے سوال اٹھاتا تھا اس کو روکا جائے گا جیل میں بند ایک سی ایم کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوال اروند کے جیوال کی گرفتاری کے بعد ہر کسی کے مند میں گھوم رہا ہے تو چلیے دیش کے سمبیدھان میں اور قانون کی کتاب میں ان سوالوں کے جواب ڈھونتے ہیں جیل سے سرکار چلانا کتنا پیکٹیکل ہوگا یہ جیل کے نیموں سے لے کر جیل پرشاسن کی اجازت پر نیر پھر کرتا ہے کیا سی ایم کے جوال جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا سبھی منطریوں کو بلا کر کیمنٹ میٹنگ کر سکتے ہیں فائلوں پر دستخط کر سکتے ہیں یہ پوری طرح سے جیل پرشاسن کی منظوری پر نیر پھر کرتا ہے بینہ جیل پرشاسن کی منظوری کے سی ایم کے جوال کیمنٹ میٹنگ نہیں کر پائیں گے یعنی کہ اگر ایروند کے جوال سی ایم پت سے استقفاء نہیں دیتے ہیں اور جیل سے اس سرکار چلانے کی منشاہ رکھتے ہیں اس میں جیل پرشاسن کی بہت بڑی بھومکہ ہوگی ڈیفنیٹلی کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا آپ کے سامنے جھارکھنڈ کے ہوئے ہیں پہلے بھی ہوا ہے لیکن لالو جی ہوئے ہیں لیکن گرفتاری ہونا اگر کسی خلاف اوپنس ہے کوئی ابابدی لوتو ہے نہیں چاہے ایکس پرائم نیسٹر ہوئے ہیں آپ کے سامنے اندرہ جی ہوئی ہیں نرسیمہ راؤ جی پر کیس چلے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے دلی سرکار کے منطری اور آپ کے نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جوال پوری طرح سے جیل سے سرکار چلانے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ جب دلی سرکار میں منطری آترشری نے کہ جوال کے آرڈر والے پتر کو پڑھ کر میڈیا کے سامنے سنایا تو سوال اٹھنے لگے کیا کہ جوال نے جیل سے سرکار چلانا شروع کر دیا ہے کیونکہ دلی سرکار میں منطری آترشری کے مطابق کہ جوال نے ہولی کے مدنظر دلی میں پانی کی سپلائی کی کوئی کمی نہ رہے اسے لے کر جیل سے اپنا پہلا آرڈر منطری آترشری کو دیا ہے ذرا دیکھئے کہ جوال کے پہلے آرڈر میں کیا لکھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیور کی کافی سمسیائیں ہو رہی ہیں اسے لے کر میں چنتی دوں چونکہ میں جیل میں ہوں اس وجہ سے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گرمیاں بھی آ رہی ہیں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں اچیت سنکھیا میں ٹینکروں کا انتظام کیجئے مکھے سچیو سمیت آنے ادھکاریوں کو اچیت آدیش دیجئے تاکہ جنتہ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جنتہ کی سمسیاؤں کا ترنت اور ساموچیت سمدھان ہونا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اوپر آج جبال مہودے کا بھی سہیوگ لیں وہے بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے ارون کیجریوال جی نے لکھا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں پانی اور سیور کی کافی سمسیائیں ہو رہی ہیں اسے لے کر میں چنتت ہوں چوکی میں جیل میں ہوں اس وجہ سے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گرمیاں بھی آ رہی ہیں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں اچھت سنکھیاں میں ٹینکروں کا انتظام کیجئے مکھے سچے سمیت انہیں ادھکاریوں کو اچھت آدیش دیجئے تاکہ جنتا کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جنتا کی سمسیاؤں کا ترنت اور سموچت سمادھان ہونا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اوپراج جبال مہودے کا بھی سہیوگ لیں دلی کے مکھے منطری کے دفتر کو الیگل طریقے سے اپریٹ کیا جا رہا ہے دلی کے مکھے منطری کے دفتر کو ہائی جیک کیا ہوا ہے جس افسر کو اروند کیج ریوال جی نے مکھے منطری کے طور پر اپنے ساتھ لگا رکھا ہو اور اس کی اجازت دلی کے لیفننٹ گورنر صاحب نے دی ہو کیول اور کیول اسی کو عدکار ہے چٹھی ایشو کرنے کا وہے بھی تب جب مکھے منطری جی ان سے کومنی کیٹ کر کے یہ کہیں کہ میرے بھاہ پہ چٹھی ایشو کرو لیکن آپ دیکھئے کسی افسر کا نام نہیں ہے کس نے ایشو دفتر کے چیف نیسٹر کے آفیس کے کہنے پہ کس نے چیف نیسٹر کہنے پہ آفیس پہ یہ چٹھی جاری کی اس کا نام بتا نہیں ہے یہ بینا آفیس آرڈر جو ہے بینا کسی نمبر کے ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کہ جیوال کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں لمبے وقت تک رہ سکتے ہیں یا پھر لوگ سبح چناؤں کو لے کر کہ جیوال جیل سے جنتہ کے بیچ سانبھودی حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں کیونکہ آپ نیتا جیل میں بند کے جیوال کے پکش میں محول بنانے لگے ہیں بی جے پی کا آروپ ہے کہ دلی سرکار ڈرامے بازی پر اتر آئی ہے اور اسی لیے اب 31 مارچ کو دلی کے راملیلہ میدان میں ریلی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ کے دعوے کے مطابق انڈیا گٹھ بندر پورے دمکھم کے ساتھ 31 مارچ کو دلی کے راملیلہ میدان میں رشال ریلی کرنے جا رہی ہے آپ کے اس اعلان کے بعد سے بی جے پی انڈیا گٹھ بندر پر حملہ اور ہو گئی ہے آپ کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار کے خلاف لوگ تنتر کو بچانے کے لیے یہ ریلی ہونے جا رہی ہے موڈی سرکار کے خلاف چھوڑھے سمجھان کی شکل لینے والا سرکار کا بھوکھیا گھراست میں دلی نے یہ قرم کبھی ناپیشن کیا سیکڑوں ریڈ کے بعد ہزاروں لوگوں کو کوششن کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے کسی بھی نیتا کسی بھی منتری کسی بھی کارکرتا کے پاس سے ایک روپے کی بھی پروسیڈز آف کرائم کی ریکاوری نہیں ہوئی کہ جوال پر مچے غدر کے بیچ ایڈی سی ایم کے جوال اور بی آر اس کے کے قویتہ سے پوچھتاچ کر سکتی ہے ستروں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی سنکیت دے رہی ہیں دل شراب نیتی معاملے میں مکمت ایروند کے جوال اور بی آر اس کے نیتا کے قویتہ کو آمنے سامنے بیٹھا کر پوچھتاچ ہو سکتی ہے ایڈی نے کہ قویتہ کو پندرہ مارچ کو حیدر آباد سے گرفتار کیا تھا جبکہ جیوال کو شراب نیتی کیس میں 21 مارچ کو آرسٹ کیا گیا ایڈی کے مطابق موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے تاکہ شراب گھوٹالی سے جوڑے کچھ ساموتوں کا پتا نہ چلے اسے لے کر جو فورنسک ریپورٹ آئی تھی اس سلسلے میں بھی کہ قویتہ سے پوچھتاچ کرنی ہے ایڈی کے ستروں کی مانت تو قویتہ اور کے جوال سے ایک ہی جیسے سوال الگ الگ بیٹھا کر کیے جائیں گے دلی کا سو کروڑ کا شراب گھوٹالا موکھے منطری کے جوال اور بی آرس کی نیتا کے قویتہ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے دلی شراب نیتی میں منش سیسودیا اور سنجے سنگھ پہلے سے ہی حراست میں ہیں اس معاملے میں اب ارود کے جوال کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے کہ جوال 28 مارس تک ایڈی کی حراست میں رہنے والے ہیں جہاں ان سے جاچ ایجنسی پوچھتاچ کر رہی ہے ایڈی کی گرفتاری کے خلاف کہ جوال نے دلی ہائی کوٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا تھا حالانکہ انہیں عدالت سے کوئی راحت نہیں ملی ہے اور کوٹ نے ان کی یاچکہ پر تتکال سنوائی سے انکار کر دیا ہے وہیں بی آرس نیتا کے قویتہ کو 26 مارس تک ایڈی کی ریمان پر بھیج دیا گیا ہے کل ملا کر اب دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی ریلی اور سڑک پر پدرشن کے جوال کی مصیبت کم کر پائیں گی یا نہیں اور بیہار کے اندر سیٹوں کو لے کر گھڑ بندن کے بیچ فسا پیچ سلچتا نہیں دکھ رہا ہے بیگو سرائی کی سیٹ پر بیوات تھما بھی نہیں تھا کیا پونیا کی سیٹ پر پپوی آدم نے جنگ چھیر دیا ہے پپوی آدم نے صاف کہہ دیا ہے چاہیں جان رہے یا نہ رہے لیکن چنان تو پونیا سے ہی لڑیں گے ہندوستان کی راجنیتی کے رنگ منچ پر اس وقت سب سے زبردست ایموشن راجنیتک گرامہ اگر کہیں چل رہا ہے تو وہ ہے بیہار بیہار کی راجدھانی پٹنا میں ان دنوں راجنیتک ہلچل زبردست ہے گاندھی پریوار اور لالو پریوار ان دونوں پریواروں کے بیچ میں سیٹوں کے بٹپارے کو لے کر زبردست زدو جہد اور کھینچتان کی ستھیتی بنی ہوئی ہے بیہار کے اندر ہر سیٹ پر اپنی الگ کہانی ہے ایک ایک سیٹ پر اپنا اپنا امیدبار کھڑا کرنے کے لیے دونوں پریواروں کو زبردست مورچے بندی کرنی پڑ رہی ہے کافی زور لگانا پڑ رہا ہے کانگریس کے ٹکٹ پر بیگو سرائے سیٹ سے لڑنے کا کنہیا کمار کا سپنا ٹوٹتا نظر آ رہا ہے یہ تو ایک ہفتے پرانا ماملہ ہے جو اب تک سلج نہیں پایا ہے یعنی سیٹ پر تو پہلے سے گھماسان مچا تھا اب ایک اور سیٹ پر زبردست راجنیتی شروع ہوئی ہے اور یہ سیٹ ہے پونیا کی سیٹ پپو یادو پونیا کو لے کر یہ قسم کھا چکے ہیں کہ جینا یہاں ورنہ پونیا کے سیوا جانا کہاں تو دوسری طرف تیجسفی یادو یہاں پر اپنی راجنیتی گھوٹیاں سٹ کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں پپو یادو کا پونیا سے گہرا ناترا ہے وہ یہاں سے سانسا تو رہی ہی ہیں ساتھ ہی کوویڈ باڑ یہ ایسے موقع رہے ہیں جب پپو یادو جنتا کی بیچ گیا اور ان کی سیوا کی چناؤں سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر اس علاقے کی پوری کلے بندی کر دی تھی لیکن تیجسوی یادو نے ایسی چال چلی ہے کہ وہ دھراشائی ہوتے ہوئے ابھی فیلحال اس علاقے سے نجر آ رہے ہیں آخر کیا چل رہا ہے بیہار کے راجنیتی کے اندر کیسے ٹکٹ بٹوارے کے مورچے پر بھی لگاتار جے ڈیو اور بی جے پی بیہار کے راجنیتک میدان میں بازی مارتے نظر آ رہے ہیں اور آخر کیوں گاندھی پریوار اور لالو پریوار کے بیچ گڑ بندھن کو لے کر زبردست کھیچتان نظر آ رہی ہے بیہار کے اس دلچسپ راجنیتک سمیقرن کا پورا دستابیز ہم اس ریپورٹ میں آپ کو دکھانے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پونی بیہار کا پونیاں زل پپو یادو کا گڑ رہا ہے پپو یادو کی راجنیتک سمبند لالو پریوار سے بھی بہت اچھے ہیں اور گاندھی پریوار سے بھی پپو یادو دونوں پریواروں کو بیچار دھارا کی ڈور میں باندھ کر چلنا چاہتے ہیں لیکن پونیاں کی سیٹ چھین لیے جانے کی آشنکہ سے ہی وہ بے چین ہے گھی کہاں گی رہا تو ڈال میں ڈال کہاں گی رہا تو ڈھی میں جب ایک ہی بیچار دھارا اور گیٹ بدھن کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں تو کانگریس میں بلے ہو یا کہیں یا کسی کے لیے اہنکار کا بھی شہ نہیں ہے ہم اپنے نیتریت سے پہلے ہی ہم نے ساری بات بتا دی ہے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں نے کل ٹویٹ بھی کہہ دیا ہے کہ پوریاں دنیا چھوڑ دے گے پوریاں نہ چھوڑ یہاں سب سے پہلے ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر پپو یادو کی راجنیتی خستی کیا ہے پپو یادو دیش کے ان گھنے چھنے نیتاؤں میں سے ایک ہے جن کا کسی ایک علاقے کی جنتا کا برتنے دیکھتو سنسب کے اندر لگاتار کرنے کا بہنکہ ملا ہے اور اسی لیے سیمانشل اور پونیا کے ان علاقوں میں ان کو طاقتور راجنیتا بانا جاتا ہے بیہار کی سیاست میں پپو یادو کسی پریچھے کے مہتاج نہیں پانچ بار سانسد رہ چکے ہیں اور چار بار ویدھایت بھی ایک وقت تھا جب پپو یادو لالو یادو کے دولارے ہوا کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب پپو یادو نے لالو یادو کے خلاب کھل کر بگاوت کر دی لالو نتیش کی جوڑی کو ہرانے کے لیے انہوں نے کھل کر مورچہ کھولا لیکن اب وقت بدلہ ہے اور پپو یادو کے تیور بھی پتنی رنجیتا رنجن کانگریس سے راجصبہ سانسد ہیں تو دوسری طرف خود پپو یادو کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں اور انڈیا آلائنس کے انترگت کانگریس کی ٹکٹ پر پورنیا سے لڑنا چاہتے ہیں پپو یادو نے خود اپنی راجنیتک زمین پہلے مدھے پورا کو بنایا تھا اور پتنی رنجیتا کو سپول سے سانسد بنوار پپو یادو پانچ بار سانسد رہے 5.4 بار وہ ویدھان سبھا بھی پہنچے سروشریشت سانسد کا پوراسکار 2015 میں انہیں ملا لالو یادو سے ویرود کے بعد پپو یادو نے خود کی پارٹی بنائے اور بیہار ویدھان سبھا کے پچھلے چناؤں میں 64 سیٹوں پر پرتیاشی اتار کر لالو نتیش کی جوڑی کے خلاف خود پرچار بھی کیا پپو یادو نے اپنے چناؤوی سفر کی شروعات 1990 میں کی تھی جو وہ مدھے پور علاقے سے ایک ویدھان سبھا میں چناؤں لڑے اس چناؤں میں انہیں جنتا کا آپار سمرتھن ملا اور جیت حاصل کی اس کے ٹھیک ایک سال بعد 1990 میں وہ پورنیا لوگ سبھا سیٹ سے چناؤں لڑے اور یہاں بھی انہوں نے جیت حاصل کی کانگریس پارٹی کے ساتھ پپو یادو کا جنڈا کانگریس کے لیے ایک طاقت ضرور ہے لیکن پپو یادو جیسے ایک بیہت قدعور نیتا کی کانگریس پارٹی کے اندر جوئنے کانگریس پارٹی کے پروکتہ پوون کھیڑا نے کروائی جب پپو یادو کے کاری کرتا پپو یادو زندہ باد کنارے لگا رہے تھے تو اس وقت بھی کانگریس نے اتاؤں کی طرف سے انشاسن کا پارٹ پڑھایا کیا پپو یادو جنڈا باہ جنڈا باہ پپو جی یہ نہیں چلتا ہے پپو یادو کی راجنیتک طاقت بیہار کے کئی علاقوں کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی بھی چلائی لیکن بات میں انہوں نے کانگریس پارٹی کے اندر پارٹی کا ویلے کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ گاندھی پریوار اور خاص کر سونیا گاندھی کا بہت سممان کرتے ہیں کانگریس ہمیشہ قربانی دی ہے اتحاس اٹھا گی دیکھئے ویسے بھی کل جب انگریس تھے تو ایک گاندھی تھے آج نئے انگریس ہیں بی جے پی یہاں ایک ریل سنت راہل گاندھی اور تیاغی ایک ایسے پروس جن کا دور دور تک ستہ سے اور کرسی سے کوئی موہ نہیں تو ایسے سممے میں کانگریس ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سممان پروبک بہبار کرتی ہے جیسے مامتہ جی کے ساتھ آج بھی سونیا گاندھی جی ہوں یا وہ پریبار ہوں یا کانگریس ہوں نشت روپ سے سممان پروبک بہبار کرتی ہے دراصل کانگریس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پپو یادو بیہار کی پونیاں سیٹ سے ہی لوگ سبھا چھناو لڑے کیونکہ یہ پپو یادو کا گڑ بھی ہے لیکن لالو یادو نے پپو یادو کے لیے الگ پلان تیار کر رکھا تھا موسیقی